بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وموالہ اما بعد سنوکم ملل یوم آج ہم پورا کریں گے سنوکم ملل آج ہم پورا کریں گے بدأنا هذا الدرس عمس آج ہم پورا کریں گے 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 وَأَصْبَحَ الْأَطِبَّاؤُ يُحَذِرُونَ النَّاسِ وَأَصْبَحَ الْأَطِبَّاؤُ يُحَذِرُونَ النَّاسِ اسبحَ يُسْبِحُ کا مطبع ہوتا ہے ہونا اسبحَ يُسْبَحُ کا مطبع ہوتا ہے یا شروع کرنا ہوتا ہے یا لگ جانا کسی چیز کو شروع کر دینا، کسی چیز میں لگ جانا، صبح کرنا، ہونا یہ کئی معنی ہوتے ہیں اسبحَ يُسْبَحُ اسبحَ نَا وَأَصْبَحَ المُشْكُلِ اللَّهِ دعا جو ہے صبح کیا ہم نے صبح کیا تو اسباح یسٹو کن تب صبح کرنا اسباح یسٹو کن تب صبح کرنا شروع کرنا شروع کرنا کسی کام کو کسی کام میں لگ جانا یہ سب اس کا معنی ہوتا ہے وَأَصْبَحَ الْعَطِبَّعُو الْعَطِبَّعُو یہ جمعہ ہے کس کی اتبیب کی اس کی جمعہ ہے الْعَطِبَّعُ جمعہ کیا ہوتی ہے اتبیب دوکٹر اتبیب بہت سارے دوکٹر يحذرون الناس حذر يحذر تحذیر حذر يحذر تحذیر تحذیر کا معنی کیا ہوتا ہے وارنن دینا درانا کسی چیز سے حذر يحذر تحذیر کا معنی کیا ہوتا ہے وارن کرنا درانا انبیه کرنا لکھا رہا تحذیر تحذیر اتبیب بہت سارے دوکٹر حذر يحذر تحذیر کا معنی کیا ہوتا ہے درانا جیسے تحذیر من البدع بدعا سے درانا تحذیر من شرک شرک سے درانا حذر يحذر تحذیر کا معنی کیا ہوتا ہے درانا بچانا تنبیه کرنا وارننگ دینا وارننگ دینا اسی سے يحذرون يحذرون یہ فیل مزارع ہے ٹھیک ہے سیغہ غائب ہے مذکر کر ٹھیک ہے يحذرون اسی کی جمع ہے يحذرون انناسا لوگ انناس لوگ ترجمہ کیا ہوا واسبحل اتباؤ بخذرون ناس اور ڈاکٹر ڈاکٹرز ڈاکٹرز لوگوں کو درانے لگے اور ڈاکٹرز لوگوں کو وارننگ دینے لگے یا وارننگ کرنے لگے ٹھیک ہے اس بحیوس بحکا مطلب میں نے کیا بتایا تھا شروع کر دینا لگ جانا کہ اس چیز میں تو اصل میں ہمارا یہ کیا ہے انوال کیا ہے اس کا آئیٹن السیخت و قائد الماضی والقاضی پاسٹ اور پیرزنٹر میں ہیلت تندرستی سیحت قدشتہ زمانے میں اور آج کے زمانے میں اس سلسلے میں لوگوں کا کیا خاطر لوگوں کیا رائے ہیں موقف ہے تو کل ہم نے کچھ اس کا ایک حصہ پڑھا تھا ٹھیک ہے جس میں گوشتہ زمانے میں کیا سمجھا جاتا تھا سیحت کے بارے میں اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے یہ آج کے زمانے ہی کی بات ہو رہی ہے کہ وَأَسْبَحَلَتِبَّاوْ يُخَذَّرُونَ النَّاسَرَ اور ڈاکٹرز لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیئے کہ ڈاکٹرز لوگوں کو ڈرانے لگے ٹھیک ہے کس چیزے ڈرانے لگے مِن مطلب سیر مِن کا معنی کیا ہوتا ہے سیر یہ حرف ہے حرف جا رہی ہے اتعام فوڈ کھانا اور اویض سفید وائٹ تو کیا ہوا مِن اتعامل اویض سفید کھانے سیر سفید کھانے سیر مِن اتعامل اویض وَأَسْبَحَلَتِبَّاوْ يُخَذَّرُونَ النَّاسَ مِن اتعامل سفید 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 روٹی دوکٹر سکر منا کرتا ہے نمک سوگر وغیرہ سیر مِن اتعامل اویض تو اویض کس کی جماع ہوتی اتعامل اویض سفید کو کہتے ہیں ٹھیک ہے وَالْحَلِيبِ کاملِ الدسم وَالْحَلِيبِ کاملِ الدسم اور دود حلیب کہتے ہیں دود کو حلیب دود کو کہتے ہیں لبن بھی دود کے معنی میں ہوتا ہے حلیب بھی دونوں استعمال ہوتا ہے لبن زیادہ پہلے استعمال ہوتا تھا ابھی حلیب زیادہ استعمال ہوتا ہے تو وَالْحَلِيبِ کامل الدسم یعنی فُل فیٹ اور قلیل الدسم یعنی لو فیٹ دو ڈاکٹرز لوگوں کو ڈرانے لگے سفید کھانے سے اور فُل فیٹ دودھ قائلین قائلین قائل کی جماعہ ہے قائلین قائل کہتے ہیں کہنے والا قائل قالا يقولو سے قائل ہے قالا اس نے کہا يقولو وہ کہتا قائل کہنے والا اسم فعیل ہے اسم فعیل ہے جیسے دخل وہ داخل ہوا یدخلو وہ داخل ہوتا ہے اور داخل داخل ہونے والا اسم فعیل قائل 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 لکھنے والا قراء اس نے پڑھا یقراء وہ پڑھتا قائل پڑھنے والا ٹھیک ہے مسلح اس نے نماز پڑھی یسلی وہ نماز پڑھتا مسلح نماز پڑھنے والا تو اسم فعیل اسم فعیل اسی کی جمعہ قائل ٹھیک ہے کہتے ہوئے قائل مطلب یہاں پہ کیا ہوگا کہتے ہوئے ڈاکٹر لوگوں کو ڈرانے لگے ہیں سفید کھانے اور پھل فیٹ دودھ سے قائل کہتے ہوئے یعنی یہ کہتے ہوئے قائل کہتے ہوئے حال کہتے ہوئے کیا کہتے ہوئے ابتعید یعنی سکر قائل کہتے ہوئے ابتعید دور رہو دور ہو جا ابتعید واحد کا سر رہا ہے ابتعید فیل امر کلوی آیتا اپتعید دور ہونا اس کا اولتا کیا ہوئا ہے اختراب یقترب قریب ہونا تو اقترب قریب ہو جا اور ابتعید دور ہو جا لا تقترب قریب مت ہونا لا تقترب قریب مت ہونا لا تبتعید دور مت ہونا یہاں ابتعید دور رکھو یا دور ہو جاؤ ابتعید دور ہو جاؤ ان سکر شگر سے ابتعید ان سکر ان یہ حرف جر ہے سی کے معنی میں ہوتا ہے ابتعید ان سکر جو دور ہو جاؤ امیلما منح فتعام زا کا مطلب رکھ پھوٹ یہ بھی فیرہ امرتا سے رہا ہے آجایاکہ کا مطلب رکھنا رکھو قلیلاً تھوڑا سا قلیلاً کم اور کثیر زیادہ رکھو تھوڑا سا منہو اس میں سے منہو اس میں سے اس میں سے سکر میں سے شوگر میں سے فتعام کھانے میں کھانے میں اس میں سے تھوڑا رکھو زا قلیلاً منہو فتعام رکھو تھوڑا سا اس میں سے کھانے میں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ایک تو یہ کہا کہ ابتائیدن سکر پھر کہا کہ اور آگے کہہ رہے ہیں لا تاکول خبزل ابیاد لا تاکول خبزل ابیاد لا تاکول مت کھاؤ لا تاکول سفید روٹی سفید روٹی مت کھاؤ خوبز روٹی کو کہتے ہیں مخبز کہتے ہیں بیکری کو مخبز اس کو کہتے ہیں بیکری کو جہاں بیکری کے آئیٹم ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مخبز اسی کے جمعہ مخابز مخبز کی جمعہ کیا ہے مخابز مد کھاؤ سفیت روٹی کولی خوبز الاسمر کل مطلب کھاؤ اور لاتاکل مطلب مطلب کل کھاؤ اور لاتاکل مطلب اشرب پیو لاتاشرب مطلب اجلس بیٹھو ادخل اندر آو لاتاکل اندر مطلب اخرج مطلب تو کل ہے کھاؤ کل خبزل اسمر کھاؤ براؤن روٹی خبزل اسمر 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 بر بر مطلب گے ہوں بر کہتے ہیں گے ہوں کو لفظ بر جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے گے ہوں اور اسمر مطلب براؤن اسمر ساولا کو کہتے ہیں اسر میں اسمر اسے کہتے ہیں گرا آدمی رجل امید ساولا آدمی رجل اسمر ساولا کو اسمر کہتے ہیں رجل اسمر دارک کلر براؤن کلر اس کے معنی میں اسمر ہوتا ہے کھاؤ براؤن روٹی خبزل اسمر لا تأکل الارزل امید لا تأکل الارزل امید مت کھاؤ سفیر جاول مت کھاؤ سفیر جاول لا تأکل الارز الارز مطلب جاول الارز مطلب روٹی سفیر جاول مت کھاؤ کلی الارزل اسمر روٹی سفیر جاول کلی الارزل اسمر روٹی جاول کھاؤ کلی الارزل اسمر تو یہ سب ڈاکٹروں نے کہا ہے آج کے زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ صحت اور تندرستی کے بارے میں لوگوں کا رویہ بدل گیا ہے پہلے کچھ اور تھا خوب کھاتے تھے پیتے تھے اور موٹاپا کو اچھا صحت اور تندرستی کا باعث سمجھتے تھے لیکن آج کے زمانے میں بدل گیا ہے ڈاکٹر منا کرتے ہیں تو لوگ بھی اب بچ بچ آکے رہتے ہیں وَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَّبِعُونَا الْحِمِيَةً کیا ترجمہ ہوگا اس کا لوگوں نے ڈائیٹ فالو کرنا شروع کر دیا یا لوگ ڈائیٹ فالو کرنے لگے اصبحَ يُسْبَحُ کا مطلب شروع کرنا لگ جانا کسی چیز میں وَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَّبِعُونَا الْحِمِيَةً وَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَّبِعُونَا الْحِمِيَةً فَيَأْكُلُونَا تو وہ کھاتے ہیں یا کھانے لگے فَيَأْكُلُونَا فَيَأْكُلُونَا فَأَمَنَتْبِعُونَا الْحِمِيَةً تو یہ پس چنانچھے فَيَأْكُلُونَا چنانچھے وہ کھاتے ہیں قلیلًا خورا سا مِنَ الْحَمِلْا احْمَر ریع ميت ریع ميت آحمر یعنی ریع ميت لال گوشت میں سے ثورا سا ترانچہ وہ کھاتے ہیں تھوڑا سا لال گوشت میں سے پوالبیز اور انڈے میں سے ترانچہ وہ کھاتے ہیں تھوڑا لال گوشت اور انڈے میں سے ٹھیک ہے؟ رحفح الاحمر بplays لال کو کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ جیسے کہتے ہیں البحر الاحمر ریڈ سی جو ہے حدام میں اس کو کہا کہتے ہیں البحر الاحمر احمر مactب لا سفر ٹھیک ہے اور کالا کو کیا کہتے ہیں اسفر اور بلو کو کیا کہتے ہیں ازرق بلو کو کہتے ہیں اور یلو کو کیا کہتے ہیں اسفر اسفر کہتے ہیں یلو اسفر اور اخذر اخذر کس کو کہتے ہیں گریل اخذر گریل ہوگی ہے جی یہ لاغ کے لوا کو کس موٹی ہے جی ریڈ میٹ کے لوا مو جیسے چکن کا گوشت ریڈ نہیں مانا جاتا کیا لفش کا گوشت ریڈ نہیں مانا جاتا ریڈ نہیں مانا جاتا اس میں جو ہے بیف اور مٹن بغر آتا بیس انڈا کو پہتا ہے یہ بھی سفیدی سے عام طور سے سفید ہوتا ہے انڈے کو بیس کرتے ہیں وَيْتَنَا وَلُونَ اور لیتے ہیں وَيْتَنَا وَلُونَ وَلُونَ وَلْلَتَنَا وَلُونَ اور لیتے ہیں زیادہ من السمق وَالْتَجَاج وَالْفَزْرَوَاد وَالْفَوَاقِبِ اور لیتے ہیں زیادہ مچھلی مچھلی ملک کہتے ہیں مچھلی وَدْدَجَاج وَالْفَزْرَوَاد وَلْفَوَاقِبْ وَالْفَوَاقِبْ وَالْفَوَاقِبْ وَالْفَزْرَوَاد وَالْفَوَاقَبْ وَالْفَذْرَوَاد وَالْفَسْرُوَاد جوالب جیسے اس کا نام ہے دعا سنٹر یہ سنٹر کیا کرتا ہے دعا Apa perilے میں بنا ان کی طرف اسلام کی طرف اسلامی دعلیمات کی طرف قبلال سنت کی طرف دین شبerm اس سے رائعے دائیں اس کو کہتے ہیں بلانے والے جو دعوت تقام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں úم بلد 者 مبنیت کہتے ہیں کبور معمese کہتے ہیں دعاو دینے والوں کو دعا کی اور مبنیت دعا یدو کا مطلب ہوتا ہے بلانا دعا کرنا بھی ہوتا ہے دعا کرنا بلانا پکارنا اس کا معنی ہوتا ہے دعا یدو کا دعا اسلام اسلام نے بلائی ہے دعا اسلام اسلام نے بلائی ہے دعا بلائی کن سہ Lamborghin کون سا فعل ہے وہ عرب ہے آشتہ امازی پرسن کون سا ہے ثلیڈ پرسن غائب مذکر دعا اس نے بلائے دعال اسلام اور اسلام نے بلائے اسلام نے بلائے الان ہمیہ ڈائیٹ کی طرف الان ہمیہ ڈائیٹ کی اسلام نے دعوت دی ہے ڈائیٹ کی طرف دعال اسلام اور الان ہمیہ لِأَنَّ الْأَقْلَ الْكَثِیرَةِ لِأَنَّ الْأَقْلَ الْكَثِیرَةِ کیونکہ زیادہ کھانا لِأَنَّ الْأَقْلَ الْكَثِیرَةِ لِأَنَّ الْأَقْلَ الْكَثِیرَةِ جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے الْأَقْلَ الْكَثِیرَةِ تو پہلے الْكَثِیرَةِ کا کریں گے یا پہلے الْعَقِثِیرَةِ کریں گے پہلے الْكَثِیرَةِ ہم صفت کا ترجمہ کریں گے عربی میں لئے ان الاقل الكثير کیونکہ زیادہ کھانا الاقل القلیل کم کھانا لئے ان الاقل الكثير کیونکہ زیادہ کھانا یسیب الانسان بن بدانہ کیونکہ زیادہ کھانا اسابہ یسیبو کا مطلب پہنچانا اسابہ یسیبو کا مطلب کیا ہوتا ہے پہنچانا لاحق کرنا ٹھیک ہے تو انسان کو اگر لفظی ترجمہ کریں گے یعنی وڈ وڈ ترجمہ کریں گے تو اس طرح سے کریں گے کیونکہ زیادہ کھانا یسیبو انسانہ پہنچاتا ہے انسان کو بدانہ مٹاپے مٹاپے کو پہنچاتا ہے بدانہ مٹاپا ٹھیک ہے مطلب اس کا کیا ہوا زیادہ کھانے سے انسان مٹا ہو جاتا ہے یہ کہنے کے زیادہ کھانے سے انسان کو مٹاپا لاحق ہوتا ہے مٹاپا پیدا ہوتا ہے انسان میں یہ اس کا مطلب ہوا لیہنالعقل القتیرہ یسیبو انسانہ بن بدانہ بدن سے ہے بدانہ بدین کہتے ہیں موٹے آدمے کو رجلن بدین آلہ تعالیٰ دلیل اس کی کیا ہے اس کی دلیل کہ اسلام ڈائیٹ کی طرح بلاتا ہے کم کھانے کو کہتا ہے اس کی دلیل آلہ تعالیٰ کہا اللہ تعالیٰ نے آلہ تعالیٰ تعالیٰ کس کی سفت ہے اللہ کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلُو وَشْرَبُو وَلَا تُسْرِفُ وَمَقْتَبْ اَوْا اور یہ جو کُل ہے نا کُل کھاؤ اس کی جمع ہے کُلو ایک شخص تو کہیں گے کُل اور زیادہ لوگ میں تو کہیں گے کُلو کُلو کھاؤ وَقُلُو اور کھاؤ وَقُلُو اور کھاؤ وَشْرَبُو اور بیو اشرف ایک آدمی کو بھی گے گا بیو زیادہ آدمی تو اشربو وَاو اشربو کے ساتھ ملا تو وَشْرَبُو ہو گیا وَقُلُو اور کھاؤ وَشْرَبُو اور بیو وَلَا تُسْرِفُ وَلَا تُسْرِفُ وَلَا تُسْرِفُ وَرْإصْرَاف نہ کرو وَلَا تُسْرِفُ اسرفا يُسْرِفُ اسرف کا مرتب ہوتا ہے لائن کراس کرنا حد پار کرنا ٹھیک ہے تو کھاؤ اور پیو وَلَا تُسْرِفُ اور حد کو پار نہ کرو حد سے تجاوز مت کرو لائن کراس مت کرو یعنی اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ کھاؤ کم کھاؤ زیادہ مت کھاؤ یہ کہنے کا مرتب ہوتا ہے اسرف کا مرتب ہوتا ہے خضول استعمال خضول خرچی خضول کھانا خضول پینا خضول دیکھنا خضول سننا سب میں استعمال ہوتا ہے اسرف اسرف کا اصل معنی ہوتا ہے حد اعتدال سے آگے بہ جانا ہے اس کو کہتے ہیں اسرف ٹھیک ہے لائن کراس کرنا تو وَكُلُو وَشْرَبُو وَلَا تُسْرِفُ اور کھاؤ اور پیو اور کیا کرو حد سے زیادہ نہ برہو اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک وہ پسند نہیں کرتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ دیشا کو پسند نہیں کرتا ہے حد پال کرنے والوں کو سورہ آرہ آیت امبر وَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمُ اور فرمایا رسول صلی اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمُ قَالَ خِعِلْ مَازِي سِغَا وَاحِد مُذَكَّر غَائِد ہے نا قَالَ کیا ہے بھارب ہے پاشت ہے پھرڈ پرسن ہے اور مُذَكَّر مِل وَقَالَ اور کہا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَلاَ آدَمِيُن مَا مَلَعَ آدَمِيُن مَاうんس نہیں مَا اِن نفیح ہے مَا استفام والا نہیں ہے ایک مَا ہوتا استفام یعنی کیا کے معنی میں اسموں کا تمہارا نام کیا ہے مَا دِنوں کا تمہارا دین کیا ہے مَا جنسیتوں کا تمہاری شہریت کیا ہے مَا لونوں کا مَا حالوں کا ہے نا وہ معنی ہے یہ ماں کن سا ہے نہیں کے معنے میں نہیں کے معنے میں ہے یہ ماں جو ہے نا نہیں کے معنے میں بھی استعمال ہوتا ہے نہیں گلاس بھرا ہوا ہے بوتل بھرا ہوا تو کہتے ہیں ملیان یا ملعان اصل میں ملعان ہوتا ہے ملعان ملعان لوگ کہتے ہیں ملعان بھرا ہوا ہے ملعا یا ملعو کا مطلب ہوتا ہے بھرنا ملعا یہ بھی فعل ماضی ہے سیغا واحد مذکر غائد ہے ما ملعا نہیں بھرا نہیں بھرا ما ملعا نہیں بھرا آدمی ان آدمینے نہیں بھرا آدمینے آدمی کس کو کہتے ہیں انسان انسان کو آدمی کیوں کہتے ہیں کیونکہ انسان آدم سے ہے آدم سے ہے اس لیے آدم کی طرف نسبت کر کے آدمی کہتے ہیں جیسے جو سعودیہ سے ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں سعودیہ کی طرف نسبت کرتے ہیں جو مصر سے اس کو کہتے ہیں مصری کی طرف نسبت کرتے ہیں جو یمن سے اس کو کہتے ہیں یمنی جو ہند سے ہے اس کو ہندی جو پاکستان سے پاکستان انسان آدم سے اس لیے آدمی کہتے ہیں اس کو یہ آدم میں جو یا لگی ہے اس کو یا ہے نسبت کرنے کے لیے یا لگاتے ہیں ماملا آدمیوں نہیں بھرا آدمینے برطن کو برتن اس کی جمعہ ہوتی ہے او ایا او ایا اتر قیدر قیدر کہتے ہیں وہ اس کو آنڈی کو قیدر آنڈی کو کہتے ہیں آنڈی سمجھتے ہیں آنڈی ان کو بتائیں قیدر قیدر اس میں خانہ بناتے ہیں پور قیدر یہ بیا برتن کوئی بھی برتن دیکچی دیکچی آنڈی ہاں قیدر 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 ماں ملا آدمی ویاں نہیں بھرا آدمی نے کسی برتن کو ویاں نہیں بھرا آدمی نے کسی برتن کو کیسا برتن ویاں شررن ممبت نہیں شر شر اور خیر ہمیشہ سنتے رہتے ہیں شر خیر شر خیر تو شر کا ایک معنی تو ہے برائی اور خیر کا مطلب اچھائی ہے نا اچھائی برائی یعنی خیر اور شر اور دوسرا معنی ہوتا ہے اچھا اور برا خیر مطلب اچھا اور شر مطلب برا تو شر کا معنی مطلب یہ ناؤن بھی ہے اور ایڈجیکٹیو بھی ہے شر جو ہے نا یہ ناؤن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے شر کا معنی برائی بھی ہے اور شر کا معنی برا بھی یہ برائی ہے یہ برا آدمی شر میں کہہ سکتے ہیں تو نہیں بھرا آدمی نے کسی برطن کو شر رن ممبت نہیں جو اس کے پیٹ سے برا ہو شر رن برا ہو ممبت نہیں اس کے پیٹ سے بطن پیٹ کو کہتے ہیں یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوا مفہوم اس کا کیا ہے کہ آدمی نے نہیں بھرا ٹھیک ہے اپنے پیٹ سے زیادہ برے برطن کو اپنے پیٹ سے زیادہ برے برطن کو ممبت نہیں مطلب کہنے کہ انسان جو بھی بھرتا ہے جس میں بھرتا سب سے بڑا اس کا پیٹ کھانا چاہیے یہ کہنے مطلب پیٹ بھٹ کے پھل بلکل شکم سیر ہو کے آنا یہ پسندیدہ نہیں جائز تو ہے لیکن افضل اور بہتر نہیں منانی کرنے آپ کہ حرام ہے ناجائز ہے گناہ ہوگا نہیں بھرتا بھرتا یہاں کافی وہی ہے بحس کافی ہے ابن آدم آدم کے بیٹے کے لئے آدم کے بیٹے کو کافی ہے یعنی انسان کو آدم کے بیٹے یعنی انسان کو کافی ہے کیا کافی ہے یوکولات چند لقمے یوکولات چند لقمے سم بائٹ کافی ہیں یقیمنا سلبہو یقیمنا سلبہو جو سیدھ ہی کرے اس کی پیٹھ کو سلب کہتا ہے پیٹھ سلب 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 ممائن کیا ہے ممائن تافق یا سرجو ممائن سلبے وطر آئے انسان کی جو پیدائی فیو مطفے سے اچھلتے ہوئے پانی سے منی وہ کہاں سے نکلتا ہے ممائن سلبے وطر آئے پیٹھ اور سینہ دونوں کی درمیان سے ممائن سلبے وطر آئے تو سلب کہتے ہیں پیٹھ کو اکامہ یقیموں سے ہے یقیمنا اکامہ یقیموں کا مطب ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا کرنا کہ اس چیز کو کھڑا کرنا اس سورہ کا ہف میں ہے فوجد آجدار فعقامہ خزر اور موسیٰ نے گاؤں میں ایک دیوار کو پایا کہ وہ ٹوٹنے والی تو کیا کیا فعقامہ تو اس دیوار کو سیدھی کھڑا کر دیا کس نے خزر علیہ السلام نے تو اکامہ یقیموں کا مطب ہوتا ہے کھڑا کرنا کامہ یقیموں کھڑا ہونا کامہ یقیموں کھڑا ہونا اور اکامہ یقیموں کھڑا کرنا سیدھا کرنا تو کہتے ہیں انسان کو کافی ہے چند رقمیں جو اس کی پیٹ کو سیدھی کرے یعنی بس ضرورت کے مطابق کھائے جینے کے لئے کھائے کھانے کے لئے نہ جی اس کا رہے وہ چل پھر کرسکے اس کی صحت بنی رہے یہ مطلب یقیم صبح فَإِن کَانَ لَا مَحَالَتَ فَإِن کَانَ لَا مَحَالَتَ پس اگر فَإِن ان مطلب اگر فَإِن پس اگر کَانَ لَا مَحَالَتَ بِلکُل ضروری ہو فَإِن کَانَ لَا مَحَالَتَ اس سے پہلے لَا بُدَّ آیا تھا لَا بُدَّ لَا مَحَالَ سب ایک ہی معنی میں بلکل ضروری ہو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کوئی آپشن نہیں فَإِن کَانَ لَا مَحَالَتَ بلکل ضروری ہو جائے اس سے زیادہ کھانا چند رقمے سے زیادہ کھانا اگر ضروری ہو جائے سلوس کہتے ہیں ون ٹھٹ کو سلوس ایک تہائی ایک تہائی کو سلوس کہتے ہیں ٹھیک ہے نیسف کہتے ہیں آدھا کو نیسف آدھا ٹھیک ہے اور سلوس ون ٹھٹ اور روبول ون ٹھٹ خوموس ون ٹھٹ اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں سدوس چٹھا حصہ صوبور ساتمہ حصہ سمون ونی ونس اور اوش دسمہ حصہ زکاة میں کیا نکالتے ہیں اوش دسمہ حصہ ہے نا یا پھر بیسمہ حصہ دو ہے نا فسول ون ٹھٹ لے تعامی اپنے کھانے کے لئے پیٹ وہ تین حصے میں تقسیم کر دیں ون ٹھٹ کھانے کے لئے لے تعامی کھانے کے لئے ون ٹھٹ لے شراب اور ون ٹھٹ پینے کے لئے تاام کھانا اور شراب پینے کی چیز تاام کہتا ہے کھانے کی چیز کو اور شراب کہتا ہے پینے کی چیز کو ڈردوالی شراب نہیں ہے سو Beginning قام بن لے شراب من فوجات نیسے اردوالی شراب کو آرامی میں کیا کہتا ہے خمر 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 مسکر خمر کہتا ہے موسکر 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 یا سکار technicke سگر نشاہ کرLo فسر اور تیسرا ایک تہائی پینے کے لئے اور ون تھٹ کس کے لئے سانس کے لئے نفس نفس میں اور نفس میں فرق ہے نفس کہتے ہیں سلف کو نفسی یعنی مائی سلف نفس فا کو جب کیا رہے گا سکون کے لئے نفس اور جب فا کو زبر رہے گا نفس نفس کا مطلب ہے سانس لیں نفس یہ اور تین اس کے لئے سانس لینے کے لئے یعنی زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتا اس سے زیادہ نہیں بدن اپنے پیٹ کو تین حصے میں تقصیل کر دیئے ایک حصے میں کھانا ہو دوسرے حصے میں پانی ہو خالی ہو تاکہ آپ سانس لے سکیں زیادہ کھائیں گے تو پینے کے لئے جگہ نہیں بچے گی زیادہ پینے گے تو پھر سانس لیں کے لئے جگہ نہیں بچے گی تو یہ ارشاد نبوی ہے اس پر آمن کریں گے تو سہت و تم رستی انشاءاللہ قائم رہے گی اس طرح سے آج کا درس مکمل ہوا لنبا ہو گیا خائنے اسبق درسو طبیلا سبق جو ہے لنبا ہو گیا اوکے خزاق مولا خیر دوسرا درس آج ہم نے ہی لیتا چھوڑ چھوڑا دوسرا درس آج ہم نے